ہاؤس وائف ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت تقریباً تیس بتیس سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے گھر بناتی ہے سب کرتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ شوہر دھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالب ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بنگلی میں چھوڑنے کے بجائے اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کے طرف جانا چاہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی جبکہ ماں دوسرے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کوٹ کچھری کے دھکے بھی کھلوانا چاہتا ہے جبکہ میں خود د تھا جو اپنے ماں باپ کے جانا چاہتا ہے جی شکریہ جی تینکیو ان کا سوال تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ دیتی ہے بتیس سال اور بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے سے بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے طلاق کیوں اس کے اوپر بھیسنے کرتا ہوں کسی گلتی بیوی کی گلتی تھی ہے شوہر کی گلتی بیوی بولیں گے شوہر کی گلتی ہے شوہر بولیں گے بیوی کی گلتی ہے کبھی ملائیں جس نے بولا میری گلتی ہے کچھ لوگ ملتے ہیں بہت کم لوگ تو جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو خوستا ہے لیکن آپ نے کہا کہ بچے تھوڑ جاتے بچوں کو کوئی دیکھ بال کرتا نہیں ہے اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بال کرنے کا فرض ہے شوہر کا جب تک کوئی بچے بالک نہیں منتے یہ بیسک رولنگ ہیں اس میں کوئی دو رائنے ہیں اگر ماں بچے کا دیکھ بال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو جو پرانی بیوی تھی اس کو مہینے کا خرچہ دینا چاہے بچوں کی دیکھ بال کرنے کیلئے یہ کومن نہیں ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں اس میں پوری اس کی پوری تفصیل ہے اگر یہاں پولو نہیں ہو رہی ہے اب ملیشہ میں جائیے ما شاء اللہ ملیشہ میں شریعہ کورٹ ہے اس لیے پندرہ ممالک سے جب مجھے آفر آئے تھا پہلے تو میں گھومنے آتا تھا تقریق کرتا تھا بتائیں تحقیق کی پوری ملیشہ میں بڑے سکسٹی سری پرسن مسلم تھے لیکن ماں کا قانون اسلام قانون ما شاء اللہ فیڈرل کوٹ بھی ہے اسلامی کوٹ بھی ہے تو ایسے معاملات وہاں وہاں کا سلوشن اقدم ما شاء اللہ اقدم جشت ہے تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون منے ہوئے کیا ہونا چاہے کس کو کتنا